بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم بیٹو اس لین کے کیچن آج میں آپ لوگوں بتاؤں گی کہ ایک چھوٹی سی لپلی سے آپ لوگ کچھ طرح سے مچھروں کو بگا سکتی ہیں صدیوں پرانی یہ ٹیپ ہے لوگ پہلے یہی والی چیز یوز کرتے تھے آج کل اس کا ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے چھوٹی چھوٹی ایسی ٹیپس گرمی میں آپ لوگ کے کام آنے والی ہیں جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو لائکن سبسکرائب کر دیں اور اینڈ تک ویڈیو کو دیکھنا ہے کوئی پارٹ میس نہیں کرنا اور یہ بھی بتانا ہے کہ آپ لوگ کس سٹی سے کس کنٹی سے ہماری ویڈیو باج کر رہے ہیں تو لیجی یہ ویڈیو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے جو موبائل ہے نا اس کے لیے ایک بڑی زبرداز قسم کی ٹائم سیمنٹ ٹیپ میں بتا رہی ہوں یہ جو چارجر ہے نا اس کا میں پتہ ہی چلتا کہ کس سائٹ سے ہم نے انٹر کرنا ہے تو ہم اکثر جلدیو میں ڈالتے ہیں وہ ٹیڑا ہو جاتا ہے خراب جاتا ہے اور ہم پرشاند ہیں پھر دوبارہ دوسری سائٹ سے ڈالنا پڑتا ہے بڑی آسان سی ٹیپ ہے نیر پالش لینی ہے اور آپ لوگ نے اس طرح نشان لگا لینا ہے جو اس کی کریکٹ سائیڈ ہوگی اور اس طرح سے ہمیں پتہ ہوگا ہم جیسے اٹھائیں گے اور ہم اس طرح سے اس کو انٹر کر لیں گے تو یہ دیکھیں کتنی ٹائم سیمنگ ہماری ٹیپ ہے تو اگر آپ لوگ کو یہ ہماری ٹیپ اچھی لگ رہی ہے تو چینل کو لائکن سبسکرائب کر دیں دیکھیں ہمیں یہ پتہ تھا ہم نے ایکزیکٹ اسی سائٹ سے ہم نے اس کو انٹر کیا جس سائٹ جو رائٹ سائٹ تھی اچھا اب یہ جو ہے آٹا جو ہے آج کل گرمی ہے آپ لوگ کو پتہ جب ہم آٹا فریج میں رکھتے ہیں تو وہ جو آٹا ہے فریج میں رکھنے کے باوجود گرمی میں خراب ہو جاتا ہے کیونکہ کولنگ نہیں ہوتی بعد اپنے لائٹ چلی جاتی ہے تو بڑی زبردست کی سمپیٹک بتا رہی ہوں آٹا گندرے کے بعد تقریبا اس کو تقریبا آدھا پونہ گھنٹا اپنے فریزر میں رکھ دینا ہے یہ اتنا تھنڈا یاک ہو جاتا ہے اور یہ اب آپ لوگ نیچے رکھ بھی دیں گے بعد میں اٹھا کے یہ فریز نہیں ہوگا اتنی دیر میں تقریبا گھنٹا ایک رکھ دیں تھنڈا یاک ہوگا کولنگ کمپ ہوتی ہے لائٹ چلی جاتی ہے خراب بلکل نہیں ہوگا دو دن تک آپ کا اچھا اس کے بعد جو ہے ہے نا مزید کی ٹیپ کبھی بھی آپ کو سٹیل کے برطن میں رکھنا ہے پلاسٹک والے میں نہیں رکھنا یا شیشے کے برطن میں رکھنا ہے اچھا یہ جو ہے نا ٹرماتر یہ بھی ہمارے خراب ہو جاتے ہیں گرمیوں میں تو بڑی زبردست قسم کی ٹیپ ہے آپ لوگوں نے ٹیپ لینی ہے اور اس کے یہ جو ہوتے ہیں نا اس کی یہ والا جو ہوتا ہے انٹرنسٹیس کا ماؤت ہوتا ہے یہاں سے موشش جارا جاتا ہے نمی چلی جاتی ہے اور یہ خراب جاتا ہے اس طرح سے آپ لوگوں نے کسی بھی کنٹینر میں ڈال کے ان کو رکھ دینا ہے تو یہ تقریباً پندرہ دن تک خراب نہیں ہوتے ورنہ یہ ہمارے ایک دو دن کے بعد خراب ہو جاتے ہیں اگر ہم نا فریج میں رکھتے ہیں جو ویجی ٹیبل رکھنے والا پوزشن ہوتا ہے تو اس طرح سے بہت منی سیمنگ ٹیپ ہے آپ لوگوں کی ظاہر ہے ہم دو دو تو تین تیر لا نہیں سکتے ارزانہ کے لئے نئے ایک دفعہ ہفتے میں جاتے ہیں یہ والی چیزیں خریدنے گروسری وغیرہ اور ویجی ٹیبل وغیرہ تو بڑی زبردست قسم کی ٹیپ ہے اس سے آپ کا ٹائم بھی بچے گا آپ لوگوں کا پیسہ بھی بچے گا آپ کے ٹیماتر بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے کوئی بھی ٹیپ لے لیے نہیں ہے آپ لوگوں نے یہاں وہ ملتی ہے یہ جو کینڈل کی گم ہوتی ہے اس کو میلڈ کر کے آپ لوگ یہاں پہ لگا سکتے ہیں دوسری ٹیپ یہ ہے گم سے بھی نا یہ والا جو پوزشن ہے بلکل بند ہو جاتا ہے کلوز ہو جاتا ہے اور ٹیماتر خراب نہیں ہوتے اور اس کے ساتھ میں دوسری ٹیپ بھی بتا رہی ہوں یہ جو ٹیپ ہے نا اس کا یہ والا جو ہیس ہے نا جہاں سے ہم ڈالتے ہیں اکثر ملتا نہیں ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے فولڈ کر لینا ہے اور جب بھی نیکس ٹائم آپ لوگ ٹیپ یوز کرو گے تو یہ آرام سے آپ کو اس کا چیرہ مل جائے گا اور آپ لوگ ایزی ریس کو یوز کر لوگے یہ دیکھیں یہاں سے ہم پکڑیں گے اور اس کو ہم یوز کر لیں گے ہمیں پتہ ہوگا یہ گمے گا نہیں کہاں سے تھوڑا سا فولڈ کر لینا ہے اچھا اس کے بعد یہ ایک چھوٹی سے لگڑی ہے پنسار کی شاپ سے مل جاتی ہے اس کا نام ہے دھوپتی کیا ہے یہ دھوپتی ایک سر عبادت گاہوں پہ یا کوئی ملاد وغیرہ ہو رہا ہے تو وہاں پہ ہم اس کو جلا کے تو جلا سکتے ہیں اس کی ایک تو سمیل بڑی اچھی ہوتی ہے دوسرے اسے اڑنے والے جتنے ہیں جیسے مکھیاں آئیں مچھے رہے ہیں سارے دو میٹ میں غائب ہو جاتے ہیں وہاں سے وہاں نہیں آتے تو آپ لوگوں نے سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے یہ جلا لینے ہیں تو آپ لوگوں کے نا ساری مچھر بھاگ جائیں گے روم کے اندر بلکل انٹر نہیں ہوں گے بلکہ گھر سے ہی باہر بھاگ جائیں گے تو یہ بڑی زبردست قسم ٹیپ ہے مچھروں کو بگانے کے لیے پنسار کی شاپ سے مل جاتی ہے بڑی سستی آتی ہے اس کا نام ہے دھوپتی تو یہ آپ لوگوں نے ٹیپ ضرور ٹرائے کرنی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کا دھوپتی ہے نا آستا آستا روح میں پھیلتا رہے گا اور مچھر بھاگ جائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ نا جلنا باندھو چاہے گی اس کے بعد جو ہے نا اس کے آپ لوگوں نے ٹکڑے لے لینے ہیں اچھا یہ جو ہے نا ایک اور بھی اس کی ٹیپ ہے یہ آپ لوگوں نے جو نیم کے پتے ہیں نا یہ خوشک لینے ہیں میں تو یہ لے رہی ہوں نا اتار کے درائے ہو جاتے ہیں یہ لے لینے ہیں اور یہ جو دھوپتی ہے نا اس کے چھوٹ چھوٹ ٹکڑے کا لینے ہیں اور یہ جو کافور ہے یہ بھی بزار سے مل جاتا ہے اس کی ایک ٹکیا لے کے تو اس کو توڑ لینا ہے یا پاودر بنا لینا ہے تو کافور تو نہیں جلتا ہے یہ لکڑی جلتی ہے اور ساتھ نیم کے پتے بھی جلتے ہیں کیونکہ یہ خوشک ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے گلے نے ڈالنے ڈالنے خوشک ہیں میں ویسے بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو اچھا اس کو آپ لوگوں نے جلا لینا ہے یہ دھوپت کی ہے نا اور یہ نیم کے پتے بھی ساتھ جلنا شروع جائیں گے پھر ان سے نالکل کا دھوپا اٹھے گا تو یہ جو ہے نا پورے روم میں جو ہے اس کی سمیل چلی جائے گی اور مچھے چلے جائیں گے اچھا یہ جو باقی چیزیں ہیں تمام کیمیکلز ہوتے ہیں جیسے ہم کوئل یوز کرتے ہیں تو اس سے نا الرجی ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں صحیح رہتی ہیں ان سے مچھے بھی بھاگ جاتے ہیں اور پیسے بھی کونی لگتے تقریبا یہ مفت میں ہی ہوتی ہیں تو انشاءالا آپ لوگ کی تمام ٹیپس اور ٹریکس پسند آئی ہوں گی اگر یہ ٹیپ اچھی لگی ہے یا ان میں سے جو اچھی لگی ضرور پینٹس میں بتائیے گا میں آپ لوگ کا کومنٹ جو ہے وہ ضرور پینٹ کروں گی فیملی اور فرنس کو شیئر کرنا ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ